نمسکر ایوی پی نیوز پر حاضروں میں رومانہ اسار خان کون بنے گا مکہ منتری آج اسی سوال کا جواب ملنے جا رہا ہے اکتوبر کی آٹھ تاریخ کس کا ہوگا کیونکہ نتیجے آئیں گے ہریانہ اور جمع کشمیر کے ہف اور رومانچک کورج دیکھنے کے لیے اب آپ تیار ہو جائیے چناف کے نتیجوں کو سب سے جاندار سب سے شاندار انداز میں دکھانے کے لیے یہاں تیاریاں بڑی ہم نے کی ہیں ایوی پی نیوز پر میں اس وقت ایوی پی نیوز کے الیکشن ہیڈ پورٹر میں بہت ہوں اور یہاں سے میں آپ کو نتیجوں کی ایک ایک تصفیر دکھاؤں گی ایک ایک سیٹ کے بارے میں پورا گناہ بھاگ یہاں سے ہم آپ کو تمجھائیں گے اور ساتھ ہی خاص مہمان دیش کے ورشت پترکار ان سے آپ کا پریچے کرائیں گے جو ایک ایک سیٹ کا سیاسی وشلیشن آپ کے لیے کریں گے لیکن اس سے پہلے ایوی پی نیوز پر آج جو ہم نے بڑی تیاری کی ہے اسی کے تحت ہمارے الگ الگ سٹوڈیوز آج لگا تھا کانٹنگ والے دن ایکٹیو رہنے والے ہیں ہمارے سہیوگی اکھلیش اس سمیں ڈیٹا سینٹر میں موجود ہیں ڈیٹا سٹوڈیو آپ کو لے کر چلتے ہیں اکھلیش کے پاس اکھلیش شکریہ رومان آپ کا ہمارے تمام درشکوں کو گوڈ مارننگ آج کی صبح ہے بہت خاص ہے نتیجوں کا دن ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چنابی خبروں کا مطلب ایوی پی نیوز تو پوری تیاری کے ساتھ ہم یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں میں ڈیٹا سینٹر میں ہوں یہاں سے ہم آپ کو دکھائیں گے پورے نتیجے ابھی دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ ہریانہ چناؤ 2019 جو اوپر لکھا ہے نبی سیٹوں کا حال آپ کے سامنے یہ بھگوا رنگ اور یہ نیلا رنگ یعنی بی جے پی اور کانگریس کو جو سیٹیں ملی تھی وہ اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں لیکن بہت جلد یہ آکڑے بدلیں گے تصویر بدلے گی رنگ بدلے گا یہ دیکھئے اب آپ دیکھ رہے ہیں پورا سفید اب اس میں کہاں پر بھگوا بھرے گا کہاں پر بلو یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا اور اس سکرین کے ذریعے اپنے درشکوں کو پوری جانکاری سب سے پہلے لگاتار ہم دکھانے والے ہیں انہیں سمجھانے والے ہیں بلکل دلچسپ انداز میں تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ فلالا آپ کو مل لیے چلتا ہوں دیپا کے پاس بلکل شکریہ آپ کا اکھلیش اور very good morning نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ دیپا با فلالا دیکھیں چنانب نتیجوں کا دن ہے آج اور چنانب کا اثر کوئی بھی اچھوٹا اس سے رہنے والا نہیں ہے کہنے کو تو دیکھیں 90 سیٹو والے دو راج ہیں لیکن ان نتیجوں کا دیش کی راجمیتی پر بڑا اثر پڑنے والا ہے آپ کو آج کے نتیجوں کی اہمیت بتا دیتے ہیں دیکھیں لوگ سبھا چنانب کے بعد پہلی پرکشہ یہ ہونے جا رہی ہے بڑی پارٹیوں کے لیے کانگریس بیجے پی اور ساتھی ستھانیا جو ادل ہیں ان کے لیے بھی ہریانہ میں کانگریس بیجے پی کی سنیدھی ٹکر یہ آپ کو بتا ہے کسیدھا مقابلہ بیجے پی اور کانگریس کے بیچ میں رہا کے جمہو کشمیر میں ترکونیم مقابلہ اور ساتھی آپ دیکھیں ہریانہ کو لے کر بھی ہریانہ میں کانگریس کے پاس واپسی کا موقع کے اور بیجے پی کے پاس بھی دس سال کے بعد واپسی کا موقع کے ہریانہ میں بیجے پی کے پاس ہیٹرک لگانے کا موقع کے یہ آپ جانتے ہیں دس سال وہ ستہ میں رہی ہے ایک بار پھر سے واپسے کا موقع جمہو کشمیر میں دس سال بعد ویدان سبا کے چناب ہو رہے ہیں اور آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر کا پہلا ویدان سبا چناب ہے اور ایسی تمام جانکاری لگاتار آپ تک پہنچاتی رہوں گے شکریہ دیپا تو آئیے الیکشن ہیٹ کوٹر اور الیکشن ہیٹ کوٹر جہاں سے آپ تک ہر آخرہ پہنچے گا انتظار آکڑوں کے انگڑت کو سمجھانے والے سیاست کے ان دگج برشت پترکاروں کا ہے جن کا دشکوں کا انبھا ہے تو اس سلسلے کو شروع کریں گے ہم دونوں راجے ہریانہ بھی اور جمہو کشمیر بھی دونوں راجیوں کے نمبر کو سمجھانے کے لیے ایکسپرٹس بلانے کا سلسلہ اب اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بلانا چاہیں گے دیش کی راج نیتی پر گہری پکڑ رکھنے والے سی ڈی ایس کے پروفیسر سنجے کمار تو پروفیسر سنجے کمار سی ڈی ایس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سو بیری گوڈ ماننگ کیا لگ رہا ہے سر کس اور دیش جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے ہریانہ میں تو بڑی جیت ہو رہی ہے کانگریس کی اور اگر جمہو کشمیر کی بات کریں تو مجھے لگ رہا ہے ہنگے سے ملکیور جا رہی ہے ترشانکو جمہو کشمیر اور ہریانہ کلیر کٹ اگلی باری ہے ہریانہ کے سبھی نبھے سیٹوں پر پکڑ رکھنے والے اور قریب سے جاننے والے ہریانہ ایکسپرٹ امید نہراجی امید نہراجی اب ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ہریانہ کی سیاست کو قریب سے سمجھتے ہیں پلیز آئیے سر بہت سباغت آپ کا باغی پریشانی تو نہیں مانانے والے ہیں ہریانہ میں اتنی نہیں لیکن یہ ہے کہ ماملے کو فسا ضرور دیا ہے لیکن کلیر مینڈیٹ آ جائے گا کلیر مینڈیٹ آ جائے گا ماملہ فسا ہوا نہیں ہے ہریانہ کی اندر اگلے مہمان دس سال بار جمہو کشمیر کو نئی سرکار ملنے جا رہی ہے گھاٹی کی 47 سیٹوں کا حال بتائیں گی کشمیر ایکسپرٹ یانہ میر یانہ میر ہمارے ساتھ آپ آ گئی ہیں یہاں پر ویری گوڈ مارننگ یانہ بہت گلابی ہو کر آپ آ رہی ہیں گولڈن چانس بیجے پی کے لیے کشمیر میں سی ایم اپنا بنانے کے لیے خوببولی گولڈن چانس ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ انسی کا زیادہ چانس ہے نیشنل کانفرنس کا سپیز ہوتی ہے اگلے مہمان پچھلے چار دشکوں سے دیش کی راجنیتی کی نفذ پکڑنے والے اے بی پی نیوز کے سینئر جرنلیسٹ دیبان پپلک کا مہمانوں کے آنے کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے اور اب برشت پترکار دیبانگ ہمارے ساتھ یہاں پر پپلک کا میتر جاننے والے ہریانے کی جانے مانے پترکار پرہویر گوہ تھا دیبانگ آ گئے ہیں ہمارے ساتھ اور ذرا دیبانگ سے ہی جانتے ہیں دیش کی راجنیتی پر کیا اثر رہنے والا ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں جب موڈی سرکار آئی گیدر میں تو اس کے بعد نارا لگا کہ ہریانہ میں بھی موڈی سرکار موڈی پردھان منتری ہیں لیکن ہریانہ میں بھی موڈی سرکار لیکن اس بار یہ موڈی نام بی جے پی کے مین سلوگن سے گایا تھا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح کے بدلاو ہم راشتری راجنیتی میں دیکھیں گے جہاں تک بی جے پی پردھان منتری نارید موڈی کا سوال ہے بلکل اگلے مہمان کا مرک کریں گے پرہویر گوہتم اس سمیں ہریانہ کی فائٹ بلکل آرپار والی یا فسا ہوا ہے ماملا دیکھیں بہت ساری بہشوانی ہو چکے میرا مانا کی دیش کے سب سے بڑے چہرے کی ساکھ داؤں پر ہے اس کے علاوہ بہت سارے راجنیتی خرانوں کی ساکھ داؤں پر ہے اگلے مہمان آ رہے ہیں باقی بات آگیوں شیوران صاحب ہمارے ساتھ آگئے ہیں سر ہریانہ کے اندر کلیر کٹ سندیش آنے والا ہے ادھر جی بلکل کلیر ہے جو ایکزٹ پولٹس نے بھی نکیٹ کیا تو اس طریقے سے الیکشن اس بار ہوا ہے آرپار کی لڑائی ہے آرپار کی لڑائی ہریانہ میں تیسرا پرنٹ کیا ہریانہ میں کوئی کمال کر پائے گا جانیں گے ورشت پترکار مکش کےجریبال سوٹ سواغت مکش کےجریبال جی اس طرف پتر آ جائے اور یہ بتا دیجے کہ یہ ترکوڑیے معاملہ بنانے کی بہوکوڑیے معاملہ بنانے کی کوششیں تو بہت ہوئی ہیں کچھ رنگ لائیں گی آج نتیجوں میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چناؤ یہ سندیج دیں گے کہ کیا بائی پولر ہونے جا رہا ہے جو شکتیاں کمال کرنگی یا انہی کو جنٹا اپنا بیجے پی کے ساتھ جنٹا اپنا بتائیں گے ہمارے کشمیر ایکٹ پولٹ انیل آننگ انیل آننگ جی اب ہمارے ساتھ آگے اور انیل آننگ جی سے جانتے ہیں اس بار کا چناؤ کشمیر کا خاص کیوں ہے سر اس طرف سے آجائے پلیز جی کشمیر چناب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ دس سال کے بعد لوگ اپنی سرکار چننے جا رہے ہیں جمہوریت میں پراجات انتر میں اس سے اچھا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا کون آتا ہے کچھ گھنٹوں میں ہمیں پتا چل جائے چند گھنٹوں کا انتظار کریں بلانا چاہیں گے وارشت پتر کا انیل آریا انیل آریا جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہریانا اس طرف سے سر ہریانا کی جو سیاسی ہوا ہے آپ کے حساب سے وہ کیا کہہ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ کونگریس بڑی اچھی ماجورٹی سے ستہ میں آ رہی ہے بڑی ماجورٹی سے کونگریس ستہ میں آ رہی ہے تو کیا یہ انٹی انکمبنسی ہے جو بی جی پی پر بھاری پڑ رہی ہے اس طرح کے تمام اور کئی سوال جن کا ابھی آگے انتظار رہنے والا ہے اور اسی کو لے کر ہم چرچہ بھی کریں گے اور انتظار تو صبح آٹھ بجے کا ہے جب وہ ای وی ایم والا پیٹارہ کھولے گا اور وہ نمبرز جن کا ہم سب کو انتظار ہے وہ آنے کا سلسلہ شروع ہوگا تو ایسے بھی نمبرز کا دن آج نتیجوں کا دن آج اور وہ نمبر آپ تک ہم نے پہنچانے کی جو خاص تیاری کی ہے اب ذرا یہی وستار سے آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ٹیلی اب میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھیں رویندر رینہ کی تصویر آپ کے سامنے ہیں جب مکشبیر بیجے پی کے ادھیاکش ہیں خود نوشیرہ سے اس بار چنام میدان میں اترے ہوئے ہیں اپنی قسمت کا فیصلہ اور ساتھ ہی ساتھ پارٹی کی محنت کتنی رنگ لائے گی اس کا بھی انتظار پوجہ پاٹ کرتے ہوئے رویندر رینہ کو آپ دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھیں اس انداز میں ہم نے تیاری کی ہے نمبرز آپ تک پہنچانے کی یہ اوپر کی طرف جو آپ بینڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہریانہ 90 سیٹے اور کون سی سیٹ جیسے جیسے وہ نتیجی اور شروعات میں تو رجحان سامنے نکل کر آئیں گے آنا شروع ہوگا سلسلہ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سب بیجے پی 00, کانگریس 00, آئین ایل ڈی پلس 00 آئین ایل ڈی پلس 00, آئین ایل ڈی پلس 00 تو یہاں پر اس حساب سے وہ رجحان اور نمبر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا نیچے کی پٹی میں آپ جمہو اور کشمیر جو دونوں ریجنز ہیں جمہو کی تمام 43 ویدھان سبہ سیٹے وہاں پر کون آگے کون پیچھے جمہو کشمیر کا ٹوٹل آنکڑا بھی یہاں نیچے اس طریقے سے بینڈ میں آتا رہے گا اور آپ کی آسانی کے لیے اس کو الگ الگ کر کے ریجن وائز بھی جمہو ریجن کی الگ 43 سیٹوں کا پورا حال کشمیر ریجن کی الگ 47 سیٹوں کا پورا حال نیچے کی پٹی میں آپ کے سامنے آتا رہے گا اور ساتھ ہی آپ کو نظر رکھنی ہے سکرین لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف کیونکہ یہاں پر ایک طرف ہریانہ کے جو دس بڑے شہر ہیں ان کا ویدھان سبہ کے حساب سے آپ جانکاری حاصل کریں گے کہ آخرکار کس شہر کے اندر کن ویدھان سبہ سیٹوں پر کون بازی مارتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طریقے سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں امبالا یہاں پر چار ویدھان سبہ سیٹے اسی طریقے سے بھیبانی چار ویدھان سبہ سیٹے پشلی بار کے مقابلے ایک سیٹ تو شام والی کانگریس کو حاصل ہو گئی تھی اس بار کیا وہ سیٹ کانگریس اپنی پکڑ بنا پائے گی یا پھر شتی چودری وہاں پر کمل کھلا دیں گی یہ تمام وہ جواب ہیں جو آپ کو اسی سکرین کے حساب سے ملیں گے اور سب سے پہلے آپ جانتے ہیں پوسٹل بیلٹ کی گنتی جو شروع ہوگی صبح آٹھ بچے سے ووٹوں کی گنتی شروع ہونی ہے جس پہ سلسلہ پوسٹل بیلٹ کی گنتی سے شروع ہوگا ہریانہ اور جمہو کشمیر دونوں راجوں میں ووٹوں کی گنتی ہونی ہے دونوں راجوں میں سیٹوں کی سنکھیا ایک سی نبے نبے اور ایسے میں ذرا جلدی سے آپ کو لے کر چلتے ہیں اپنی صحیح ہوگی دیپا کے پاس الیکشن سینٹر کچھ اور دلچسپ جانکاریوں کے لیے دیپا بلکل دیکھیں دابوں کا دنگل تو بہت ہوا لیکن نتیجوں کا دن ہے آج اور دیکھیں بیجے پی اگر جیتی تو کیا رہے گا کیا ہوگا یہ ذرا جلدی سے آپ کو بتا دیں دیکھیں ہریانہ میں بیجے پی لگتار تیسری جیت درج کرے گی اگر اس چناؤں میں جیت ہوتی ہے تو دیکھیں اس کے علاوہ ہریانہ میں ہیٹرک لگانے والی پارٹی بھارت جنتہ پارٹی پہلی پارٹی ہوگی اور جمہو کشمیر کی ستہ میں بیجے پی کی پھر سے واپسی ہو جائے گی اگر بیجے پی جیتی ہے سہیوگیوں کے بیچ میں دب دبا بیجے پی کا بڑھے گا اور ساتھی کی اندر سرکار کی اس تھیرطہ بھی بڑھے گی تو اگر بیجے پی جیتی تو اس طریقے سے اس طریقے سے دب دبا بڑھے گا آج کے نتیجوں کے بعد سیدھلیے چلتے ہیں آخلیش کے پاس شکریہ دیپا آپ کا دیکھئے جب نتیجے آتے ہیں چناؤ کے تو جو بڑے چہرے ہوتے ہیں ان پر بھی سب سے زیادہ نگاہے رہتی ہیں کہ ان کا کیا ہوگا ان کے راجنیتی کریئر کا کیا ہوگا اور دیکھیں ہریانہ کے بڑے چہروں کی بات کی جائے نائیب سکسائنی سے لے کر تمام ایک ایک چہرہ میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہو بھوپیندر ہڈا ہو ادھائیبھان ہو سنیتا دوگل شتی چودری بھبے بشنوی رنجیت چوٹالا آبھے چوٹالا دشانت چوٹالا بریجیندر سنگھ چینجیو راو ہیں اوپرکاش دھنکھڑ ہیں کیپٹر ابھی منیو آرتی سنگھ راو بھپل گویل آدیت سورجیوالا کلدیب شرما گیتا بھکل دیگویجے چوٹالا آدیتی چوٹالا سنینہ چوٹالا گوپال کانڈا یہ وہ بڑے چہرے جن پر ہم سبھی کی نگاہیں رہیں گی کیا ہونے والا ہے کیا یہ جیتیں گے یا ہاریں گے کیا ہوگا یہ دیکھئے آپ کے سامنے ایک بار پھر سے ہریانہ کے یہ چوبیس بڑے چہرے جن کے ویدان سباد شتروں میں سب کی نگاہیں ہیں کیا یہ چناؤ جیت جائیں گے یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں بہت تیزی کے ساتھ تصویر بدلے گی اور ہر خبر سب سے پہلے آج ہر کی طرح نتیجے مطلب ای بی پی نیوز الیکشن کوریج اور خاص طور سے کاؤنٹنگ ڈے مطلب آپ کی اپوائنٹمنٹ یوئنگ ای بی پی نیوز کے ساتھ اور تیاری صرف سٹوڈیو میں نہیں ہے چپ پہ چپ پہ پر ای بی پی نیوز کی رپورٹرز آج دن بھر تینات ہیں آپ کو گراؤنڈ کی ہر حل چل سب سے پہلے دکھائیں گے جیت کو لے کر جشن کی طریقے سے مل رہا ہے ہار کو لے کر منتن کیسے کیا جا رہا ہے جیت پر سیاست کیسے ہو رہی ہے وجہ کون کیا جیت اور ہار کی اپنی گنا رہا ہے ہر نیتہ کی ہر بیان سب سے پہلے ای بی پی نیوز پر آپ سے تیز رتیجے ای بی پی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے لگ بھگ ڈیر گھنٹے کے بعد پہلا رجحان آپ کے سامنے ہوگا آلگ الگ جگہوں پر کیا چل رہا ہے زرہ وہ حلچل بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب میں آپ کو سیدھے روحتک لیے چلتا ہوں جینندر آپ کو سکرین پر نظر آ رہے میرے سیوگی جینندر روحتک کی بات کی جائے تو سی ایم کی ریس میں کانگریس کی طرف سے جو سب سے آگے چل رہے ہیں بھوپندر ہڈڈا ان کے پروہاو والا علاقہ ہے یہی پر گڑھی ساپلا کیلوئی سے وہ چناؤ بھی لڑ رہے ہیں کانگریس کے لیے آج کا دن بڑا خاص ہے سبے کیا کچھ دیکھ پا رہے ہیں بلکل کانگریس کے لیے بڑا خاص دن ہے اور دیکھئے جو لوگ ماننگ وک پر نکل رہے ہیں آپ آئیے پاس آئیے بات کریں ماننگ وک پر جو لوگ نکل رہے ہیں وہ گزرتے ہوئے پیچھے سے بول رہے ہیں کہ آج کا دن بڑا خاص ہے نشطہ پر کانگریس کے لیے اور خاص طور پر رہتے کے لیے جو بیتے 20 سالوں سے ہریانہ میں کانگریس کا کیندر بنا ہوا ہے بھوپیندر سنگھ ڈڈا کی وجہ سے چاہے وہ 10 سال جب مکہ مندری رہے ہو یا 10 سال سرکار نہیں بھی رہی تب ہی بھوپیندر ہڈڈا ہی کیندر بنے رہے ہیں اور آج جب ایکزٹ پول تمام پرڈکٹ کر رہے ہیں کہ ریزلٹ پر بمپر جیت ہونے والی ہے کانگریس کی زائر سی بات ہے جشن کا کیندر رہتا کی ہوگا اور جو صبح صبح یہاں وہ ہڈڈا صاحب کے آس پاس لوگے کیا آج کے لوگ کانگریس آئے گی اچھا اور مکہ ہڈڈا صاحب بڑے جوڑ چھوڑ سے آ رہے ہیں ہم ان کی گلی میں رہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے 25 سالوں کا جو ہے کٹے گا کٹے گا کٹے گا کٹ چکے سر کانگریس پارٹی آ رہی ہے ڈپیندر سنگھ ڈڈا بھائی صاحب ہمارے ویجے تھے دلوں کے بے راج کرتے تھے اب بھی کریں گے اور آئیں گے بلکر جنیل ریس پک تو ہریانہ کی سیاست کے سب سے بڑے بازیگار اگر کوئی بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ بھپندر سنگھ ڈڈا ہی ہیں اور اس سمیں تو آپ روتک میں مطلب ان کا گھر ان کا گھڑ وہاں پر موجود ہے لیکن اس بیچ یہ جو تیاری ہم نے نمبرز آپ تک پہنچانے کی کی ہے ذرا ایک یہ تصویر دیکھیں یہ کروکشیتر والی چوسر ہے اور کروکشیتر کی اس چوسر پر آخرکار 90 سیٹوں کا جب پورا حساب کتاب ہوگا تو پھر کس کے کھاتے میں کتنے نمبر جائیں گے بیجے پی کا آنکھڑا کہاں کانگریس کتنی بڑی جیت جس کے انمان ایگزٹ پول میں جتائے جا رہا ہے وہ حاصل کرے گی ہر نمبر جلدی سے آپ کو دلی لے کر چلیں گے منوگے لوگے والا ہمارے ساتھ موجود ہے بیجے پی مکھالے اور آج نتیجوں والا دن دو دو راجیوں کے نتیجے کیا ہے تیاری بیجے پی مکھالے میں منوگیاں دیکھیں ابھی تو جو ہے وہ ماحول یہ بتانے لائک ضرور ہے کہ ابھی تک اگر کوئی آیا ہے تو صرف یہاں پر جو کارے کرتے ہیں وہ لوگ پر آج دن میں بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا بیجے پی کے لیے آج اگر میں کہوں کیونکہ منگلوار ہے نوراتری ہے ششٹی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتنا اثر ہوگا نوراتری میں آج پوجن ارچن کا اور فائدہ جو ہون ہو رہا ہے جمہو کشمیر میں اس کا سیدھا اثر دلی پر کتنا ملے گا اور پاس کے ہی ہریانہ سے اس کا سیدھا اثر کس پر ملے گا اگر آنکڑوں کی بات کریں رومانہ تو بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا کیونکہ پچھلے اس چناؤں میں یعنی کہ دوہزار انیس کے چناؤں میں لوگ سبح میں جب اٹھاون فیزدی ووٹ حاصل کی تھی پارٹی نے تو اس سمیں دس سیٹے جیتی تھی لیکن اس کے بعد اسی سال جب آپ نے ویدھان سبح چناؤں ہوئے تو اس میں سیٹے بھلے ہی کم ہو گئی ہوں لیکن ووٹنگ پرسنٹیج بھی کم ہو گیا پر اس بار کیونکہ دوہزار چوبیس میں چھالیس فیزدی ووٹ تو حاصل کیے پر لوگ سبح میں سیٹے صرف پاچ ہیں تو کیا اس کا سیدھا اثر ویدھان سبح چناؤں پر کتنا دکھے گا اور کس طرح سے آج شام تک بی جے پی کاریالے میں آپ کو اتصاہ دکھے گا کسی طرح سے سنناٹا پسرا نظر آئے گا جی بلکل آپ رہیے میرے ساتھ میں لوچوں کی آپ کے پاس اور زرہ جلدی سے آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ بات صرف ایک راجت تک سمٹی ہوئی نہیں ہے صرف ہریانہ ہی نہیں جمہو کشمیر پر بھی ہماری نظر ہے جمہو کشمیر کے سیاسی رجھان ابھی تک ایکزٹ پورٹ کے آخروں میں تو آپ دیکھ چکے ہیں لیکن آج دن ہے اگزاکٹ نمبر جاننے کا نتیجوں کا دن اور وہ جمہو کشمیر کے جب نمبر آئیں گے تو پھر چناب اور چناب پر کس طریقے سے وہ نمبر آپ تک دکھانے کی ہم نے بڑی تیاری کی ہے آپ کو دکھاتے ہم جمہو کشمیر کے 90 ویدھان سبح سیٹے ہیں اور یہ لیجے وہ دنیا کا سب سے اوچھا ریل بریج اور نیچے چناب ندی بہتی ہوئی یہ نیلا شفاف پانی آپ کے سامنے اور یہی سے وہ نمبر سامنے نکل کر آئیں گے جہاں جہاں مکشمیر میں مکھے طور پر لڑائی جو ہے وہ ترے کوڑی ہیں اور کوشش یہ کہ نردلیوں اور چھوٹے چھوٹے دلوں کے ذریعے کہیں نہ کہیں اس لڑائی کو اور کڑی اور دلچسپ بنایا جائے اس کا فائدہ کس کو نقصان کس کو پوری تصویر نمبرز آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے ہوگی صاف لیکن پہلے آپ کو گراؤنڈ پر لے کر چلیں گے آسف قریشی ہمارے سعیونگی شوینگر سے اس سب سے موجود ہے زرہ جانتے ہیں آسف قریشی سے آج نتیجوں والے دن شوینگر کی صبح کیسی ہے آسف بلکل رومانہ دیکھئے موسم بدل گیا ہے بادل آگے ہیں ہوایے چل رہی ہے تھنڈ سی موسم میں ہے لیکن جو آج راجنیتے گرمی ہونے والی ہے اس کا کیندر شرینگر میں میرے پیچھے SKICC کا یہ کیندر رہے گا جہاں پہ شرینگر کی آج شیٹوں کی مرگرنا ہوگی مرگرنا شروع ہونے میں ابھی بھی ڈیڑھ گھنٹے کا سمجھ ہے اسی لئے جو یہاں پہ پرویکشک ہے چاہے کاؤنٹنگ والے ہیں یا پھر راجنیتیک ڈلوں کے جو کاری کرتا اور جو کاری کرتا ہے وہ اندر جانے کی کوشش کر رہے تاکہ جلد سے جلد وہ اپنی پوزیشن سنبھالے اور جیسے ہی نتیجیں آنا شروع ہوں گے جیسے ہی ٹرینڈس آنا شروع ہو جائے تاکہ وہ اپنے پارٹی کے نیتاؤں کو بتا سکے کہ آخر جو ووٹ ڈلا ہے وہ کس باپت گیا ہے کس سمت گیا ہے سب سے بڑا فیکٹر وہی ہوگا جو آپ نے بتایا کہ نردلیا اور اندلت کیا کر پاتے ہیں کیونکہ جو کنگ میکر ہیں وہ نردلیا ہی رہنے والے ہیں کیونکہ بھلے ہی ایکزٹ پولز میں جو آنکڑے آئے ہیں وہ کانگریس نیشنل کانفرنس گھڑ بندن کی طرف زیادہ بار ہو لیکن ایکزائٹ پول کیا ہوگا وہ اب سے کچھ گھنٹوں میں سامنے آ جائے گا اور جو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ نردلیا اور پانچ منونیت سدہ سیر یہ کینگ میکر بنے رہیں گے اور آج شام تک ہی ساف ہو جائے گا بھلکہ دیکھیں مہدنے باہول سب ہمارے سامنے ہیں انمان جو ہے وہ بھی ایکزٹ پول کے ذریعے سامنے آ چکا ہے مطلب ایک طریقے سے جو ٹریلر ہے جو ٹیزر ہے وہ تو سامنے آ گیا لیکن پوری پکچر کیا رہنے والی ہے وہ تو آج نتیجوں والا دن اور نتیجوں سے ہی وہ پوری پکچر ساف ہوگی پھلال آپ کو ذرا یہ تصفیریں دکھا دیں نوشیرہ سے بیجی پی کے امیدوار بھی ہیں جو مکشویر بیجی پی کے پردیشت دیکش بھی ہیں ربیندر رہنا کو آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے پوجہ پارٹ میں جیچے ہوئے ہیں جو مکشویر میں بیجی پی کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی اور سب سے بڑا کارگیٹ اور ایک طریقے سے گولٹن چانس ہمارے سیوگی اجے باشنو وہی پر موجود ہے ذرا سنتے ہیں تو بیجی پی کے سب سے بڑے سٹار پرچارے بیجی پی کے سب سے بڑے چہرے جمہو کشمیر کے رویندر رہنا نوشیرہ سے شودہ میں پہلی بار کمل کھلایا سنتے ہیں ماں بھاوے والی جی کے اس پویتر دیوستان پر ماں بھگوٹی جی کے شری چرنوں میں ہم پردام کرتے ہیں ہمارے دیش کی ہمارے راشت کی ہمارے راشتی دھج کی سدے ویجے ہو یہی پرارتھنا ماں بھگوٹی درگا اشت بھوانی سے ہم کرتے ہیں ماں بھگوٹی درگا اشت بھوانی کا ماں مہاکالی جگہ دمبہ کا آشریوات سارے سنسار پر بنا رہے اور بھارت وشو گروہ بنے بھارت کی ویجے پتا کا پوری دنیا میں شان سے لہرائے یہی پرارتھنا ماں درگا اشت بھوانی سے دیکھئے میں اس وقت چوکھی آج منگلوار ہے اور پویتر نووراترہ ہے اور اس پویتر نووراترہ میں وشیشکر منگلوار کے اس پویتر دن ماں درگا اشت بھوانی کے اس پویتر دیوستان میں بھوے پوزن ہوتا ہے اور میں یہاں ماں بھگوٹی درگا اشت بھوانی جی کا آشریوات ان کی پوزا کے لیے یہاں آیا ہوں میں امید کرتا ہوں مجھے وشواس ہے کہ جمہو کشمیر کی ادھیشتاتری دیوی ماں بھاوے والی مہاکالی جی نے ہمیشہ جو ہے جمہو کشمیر کے دیش بھکتوں پر جمہو کشمیر کے جو راشتروادی شکتیاں ہیں انہیں اپنا آشریوات دیا ہے جو سجن شکتیاں ہیں جو دیو شکتیاں ہیں ان پر ماں بھگوٹی کا سادے واشریوات رہا ہے اور میں پورا وشواس کرتا ہوں کہ اس بار بھی دیوی شکتیوں کی جیت ہوگی اور بھوی جیت ہوگی اور ماں بھگوٹی جی کے آشریوات سے دیوی ایے شکتی تو بی جی پی نے جمہو کشمیر میں جیت کا بڑا دعویٰ کیا ہے دیوی شکتیوں کی جیت ہوگی اسور شکتیوں کی ہار ہوگی ہریانہ اور جمہو کشمیر میں آج نتیجوں کا دن گنتی کا دن دے کے منگلوار کا دن ہے آج اور ویسے بھی نفرات پر چل رہے ہیں مطلب آسفہ کا فرق چل رہا ہے اور آج تو نتیجوں کا دن ہے نا تو یوں بھی جو نیتا ہیں ان کا بھکتی بھاگ کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے اور اس بیچ یہ ماتا ویشنو دیوی کا دربار اور اس بار تو خاص کورت جمہو کشمیر میں جو جمہو ریجن ہے پریسیمن کے بعد وہاں پر ماتا ویشنو دیوی سیج بھی خاص طور سے بنائی گئی ہے اور وہاں سے یہ نمبر کچھ اس انداز میں آپ تک پہنچائیں گے دلچسپ انداز ہوتا ہے ایڈپی نیوز کا ہر بار کی طرح اس بار بھی ہماری تیاری پوری ہے دو راجے ہیں اور ایسے راجوں کے نمبر آپ کے سامنے آنے والے ہیں جن کے ذریعے کہیں نہ کہیں آپ اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ آخرکار دیش کی سیاسی تصویر دیش کی سیاسی پکچر کیا رہنے والی ہے اور سب کی نظر دیش کے مکوٹ دیش کے تار جمہو کشمیر پر ہے یعنی میر ہمارے ساتھ موجود ہے ذرا انہی سے ایک ریاکشن لیتے ہیں جو پہلے بھی میں کہہ رہی تھی گولڈن چانس بی جی پی کے سامنے آج جہاں پر چانس آؤٹ اف نائنٹی انہوں جو کانٹیس کر رہے ہیں نائنٹی میں سے 43 تو وہ جمہو میں ہی کانٹیس کر رہے ہیں اور نائنٹین کشمیر ریجن نائنٹین کشمیر جمہو میں ایسے لگ رہا ہے کہ 23-27 جیت سکتے ہیں لیکن دیکھئے جو لوگ کہہ رہے ہیں ریٹوری کے ایک چل رہا ہے کہ بی جے پی نے اتنا سب کچھ کیا لیکن کیوں کشمیری ووٹ نہیں کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے کیونکہ ساؤت کشمیر ترال پولواما جیسی جگہوں پر بی جے پی کا ووٹ بینک بڑھ چکا ہے ایون ہب کا دل اور یہ جو سینٹرل کشمیر کی جو کنسٹیوٹیونسیز ہیں آپ جو بات کہہ رہی ہیں سنجا جی کیا بی جے پی جمہو کشمیر پارٹی کے لئے گیم چینجر ثابت ہوگا جمہو کشمیر نہیں جمہو کے لئے ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں جمہو کشمیر میں دو چناؤ ہو رہے ہیں جمہو میں الگ ہے کشمیر میں الگ ہے جمہو میں مجھے لگ رہا ہے بی جے پی کو بڑی بڑھت ہوگی لیکن کشمیر میں جیسے سب کہہ رہے ہیں وہاں مین مقابلہ نسی کانگریس اور پی ڈی پی کے بیچے بلکل ہم جلدی سی آنے جی کروک کرتے ہیں جمہو کشمیر کا چناؤ اس بار آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بلکل بٹا ہوا ریجن کے حساب سے چناؤ ہونے والا ہے یا پھر جو کوششیں بی جے پی کی طرف سے کی گئی ہیں اپنے کشمیر میں انیس کانڈیٹس ہوتا رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی کچھ نردلیے ان کو سپورٹ کر کے دیکھیں جمہو کشمیر کی ڈائیورسٹی ایک بڑی عجیب ڈائیورسٹی ہے اس ڈائیورسٹی میں یونٹی بھی رہی ہے اور اس ڈائیورسٹی جب پلے آؤٹ کرتی ہے تو بڑے کنفیوجن کریٹ کر دیتی ہے اور چناؤ ہمیشہ ہماری جنل لائنز پہ ہوتا ہے جمہو کا ایک الگ اکس ہوتا ہے کشمیر کا الگ اکس ہوتا ہے اس چناؤ میں بھی وہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے الگ الگ اکس دیکھنے کے لئے مل رہا ہے اس چناؤ میں بھی لیکن اس بار پورا ایک بڑا نیریٹیو انوچھے تین سو ستر قتم ہونے کے بعد راجے سے کندر شاہست پردیش بننے کے بعد اور ساتھ ہی ساتھ دس سال کے انتظار کے بعد جمہو کشمیر میں ویدھان سبا چناؤ جس کا نتیجہ آ جانے والا ہے ہیشٹائج ریزالٹس آن ای بی پی سب سے تیز نتیجے یہیں ای بی پی نیوز پر آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور پہلا رجحان آنے میں بہتر منٹ چالیس سیکنڈ انتالیس سیکنڈ اڑتیس سیکنڈ دیکھیں کس طریقے سے انتظار کی گھڑیاں کم ہو رہی ہیں اور اس بیچ نظر جمہو کشمیر سے لے کر ہریانہ تک ہریانہ اور جمہو کشمیر دونوں ہی راجوں کی سیاسی پکچر آج کیا رہنے والی ہے اس کا انمان اس کا ایک ٹیزر اس کا ایک ٹویلر تو ایک ٹیزر پول کے ذریعے سامنے آ گیا ہے لیکن خل ملا کر آج پوری تصویر پوری پکچر صاف ہوگی پکچر ہریانہ میں نام کروکشیت ہے اور ایسے میں کس کے خاتے میں کتنی سیٹے کچھ اس انداز سے بھی ہم نے تیاری کی ہے نمبرز آپ تک پہنچانے کی جلدی سے ایک ٹک لی ایکشن لیتے ہیں سب ہی کاس بیوان ہمارے ساتھ موجود ہے رواندر جی کا روک کریں گے اور پہلے انہی سے جانتے ہیں کس کی پکچر ہیٹ ہونے والی ہے آج پکچر تو کانگریس کی ہیٹ ہونے والی لگ رہی ہے اور ہسٹوریکل الیلیکشن ہے بہت اتحاسی کھاز تک ایسا نہیں ہوا کہ تیسری بار کسی کی سرکار بنی ہو اور دوسری تیسری بار جو چناو میں گیا ہے اس کی پوزیشن ہمیشہ ویک رہی ہے میکسیمم پندرہ سیٹس آئی ہیں اس بار اگر بی جے پی پندرہ سے زیادہ لے گی تو بھی اتحاس بنے گا اور اگر جیت جائے گی تو پھر تو کمالی ہو جائے گی بلکل تو یہ بلوک بسٹر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پکچر ہیٹ کانگریس کی ہونے والی ہے مکیش جی بلوک بسٹر ہوگی یا بس ٹھیک ہے ناربل ہٹ نہیں ہوگی تو بلوک بسٹر ہوگی اور ایک میں جو دوسرا پہلو بھی دیکھتا ہوں کہ بی جے پی نے بھی سوچ کے گیر جاٹ سمی کرن اپنا آئے تھے لیکن اس میں جو دلت کا سپورٹ ملا ہے کیونکہ جاٹ اور دلت کے بیچ میں آپ دیکھیں کہ دلتوں کا جو اتپیڑا ہوتا ہے تو کافی حد تک ایک سنگرس رہا اور وہ جس طرح سے ایک ساتھ ایک جو ٹھوئے ہیں وہ بہت بڑا سنگرس مطلب یہ سکرپٹ اتنی بڑھیا ہے کانگریس کی اس پکچر کی کانگریس کی یہ فلم بلوک بسٹر سابت ہو رہی آریا سب نشی طور پر اور مجھے لگتا ہے کہ کانگریس ساٹھ سے اپر سیٹ لکے جائے گی اس پار اور جیسا رویندر کہہ رہے تھے کہ بھاسپا اگر پندرہ سے بیچ پر سمٹ جائے تو کوئی آشریہ نہیں ہوگا اور ہیرو کون ہیرو کون اس پکچر کا کوروک شیطر ہریانہ بلوک بسٹر کانگریس ابھی تک سب یہ کہہ رہے ہیں آپ نے سکرپٹ کی بات کی مجھے لگتا ہے کہ سکرپٹ کانگریس نے نہیں لکھی بیجے پی نے لکھی ہریانہ میں ہار کی سکرپٹ لکھ دی کانگریس کے بلوک بسٹر فلم کی سکرپٹ لکھ دی اچھا بولٹ جو اشارہ یہ کر رہے ہیں کہیں ان کا اشارہ اس کسان آندولن کی طرف تو نہیں ہے جس نے ایک طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے سیاسی طور پر کانگریس کے لیے ہریانہ کی زمین کو اپ جاؤ بنا دیا یہ دیکھئے یہ بھی ایک انداز ہے نمبر زاب تک پہنچانے کا یہ وہ ٹریکٹر ہیں جن کو فرطیق کے طور پر لے کر کسان اپنے آندولن میں ویروت درج کرانے کے لیے ڈلی کی طرف پوچھ کرتے ہوئے حالانکہ فیلحال تو ہریانہ بیجے پی سرکار اور پنجاب کے کسانوں کو ہریانہ میں ہی نہیں داخل ہونے دیا اس سے پچھلی بار والا جو آندولن تھا آپ نے دیکھا تھا کس طریقے سے ڈلی کے بورڈرز تک کو سیل کر دیا گیا تھا کسان آندولن کا اثر کس روپ میں دیکھنے کے لیے ملے گا آج ہریانہ ویدان سبا چناف کے نتیجوں پر اس پر بھی ہماری نظر ہے